بے نمازی کو قبر میں ملنے والی سزائیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بے نمازی مرتا ہے تو اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بر دیا جاتا ہے جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک آزدہہ مقرد کرتا ہے نام ہے شجاہ الاخرہ اس کی آنکھیں آگ کی بنی ہوگی ناکنوں کی لمبائی ایک دن کی مسافت ہوگی اس کی آواز میں بجلی کے جیسی کڑک ہوگی وہ کڑکدار لہجے میں بے نمازی کو بلائے گا اور کہے گا مجھے تجھ پر عذاب دینے کے لیے مقرد کیا ہے مجھے حکم ہے کہ یہ بندہ فجر کی نماز نہیں پڑتا تھا اس کو فجر سے لے کر زہر تک مارا جائے اور اس کی مار کی ضرب اتنی شدید ہوگی کہ ایک ضرب بندے کو مارے گا بندہ ستر ہاتھ زمین کے نیچے جائے گا وہ پھر بندے کو نکالے گا پھر مارے گا قیامت تک یہ عمل کرتا رہے گا اب بتاؤ کہ جو بے نمازی ہے قبر میں کتنی تکلیف قطع عذاب برداشت کرنا پڑے گا تو اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت کی بعد جماعت نماز مرنے کی